کرداد تھے یاد رکھی آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح جو ہے قلحہ بن عبادلہ رضی اللہ عنہ ایک معروف اور مشہور تاجر بھی تھے یاد رکھی بزنسمن آپ بڑے معروف اور مشہور بزنسمن بھی تھے یاد رکھی آپ مطلب صحابہ وغیرہ کی اگر آپ زندگی دیکھے تو دن کے اگر شہ سوار ہے تو رات کے عابد ہے یاد رکھی ایسا کہ کسی نے رہبانیت اختیار کر لیا تو رات میں اللہ کی بات کرتے ہیں دن میں شہ سوار بھی ہے مطلب اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دین پہ چل رہے دین پہ لگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وغیرہ سب چھوڑ دو دنیا چھوڑ دو دنیا سے مو موڑ لو نہیں اسلام یہ دین ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے جو جو حلال تو یہ ایک بزنسمن تھے رینونڈ بزنسمن تھے نون بزنسمن تھے مشہور بزنسمن تھے اور بہت فیاض تھے بہت خرش کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو خرش کرتے ہیں آئے کتنا خرش کرتے تھے کہ واقعہ ان کا سنتے ہیں واقعہ اس طرح سے کہ تاجر تھے اور ایک بار ان کا ایک خافلہ یمن سے آیا جو بہت مفید ثابت ہوا مطلب خود نہیں گئے تھے اتنے بڑے انٹرپینر تھے کہ لوگ اور کوئی بزنس چلاتا تھا خافلہ واپس آیا بزنس کے اکاؤنٹس میں تو سیون لیک درہم کا بینیفٹ ہوا ہوا کتنا ہوا ساتھ لاک درہم فائدے میں رہے ایک سفر میں خالی یمن کی تاجر تھے بہت بڑے تاجر تھے سات لاک کا منافع ہوا اب جب سات لاک آ گئے تو پریشان ہوں ان کے بیوی نے کہا کہ میں آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں کہ میرے سے تو کوئی خطا نہیں ہو گئی تو بات میں نے ایسی کر دی آپ چل گیا جس سے یا ایسا 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 تو نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں تم تو بہت سلیخ شعار بہت اچھی بیوی ہو تم سے میں ناراض نہیں ہوں تمہارے وجہ پریشان ہوں پھر کہا کیوں کہا پریشان اس لیے ہوں کہ سات لاک درہم میرے گھر میں رہیں گے تو میں سکون سے کیسا رہ سکتا نہیں یہ پیسو کے چوری ہونے کا ڈر کی پریشانی نہیں تھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی علامت تھی کہ سات لاک میں کیوں رکھو اور کیسے رکھو اپنے گھر کے اندر بیوی کیا بولتی ہے سنیے تو آپ نے فرمار کہا کہ بیوی نے یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہا کہ بھلا غم کس چیز کا رات سو جاؤ صبح اٹنا اپنے غریب رشتداروں میں کل خرچ کر دینا نجا کا بہت اچھا مشونا فجر پڑی فجر پڑتے ہی نکلے تھیلیوں میں پیسہ بھرا اپنے غریب رشتداروں کے پاس گئے اور روایت میں آتا اس ایک دن میں پورا پیسہ خرچ کیا اور پھر گھر واپس آگئے اور بہت خوش تھے بیوی نے کہا کہ بہت خوش نظار کہاں وہ پیسہ میں نے خرچ کر کے آ گیا یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا اس کے بعد ہی کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ تلہ رضی اللہ ان کو اللہ کے رسول نے یہ لخب دیا تلہ الخیر تلہ الجواد بہت خرچ کرنے والا اور جس کے ذریعے خیر آتا ہے خرچ کر دی ایک مرتبہ ایک شخص ہے اور کہاں مجھا تین لاکھ درہم کی ضرورت ہے کتنے تین لاکھ اور میں نے سنا ہے کیا بڑے رحم دل ہے امید کرتا ہوں آپ میرے پر رحم دلی کریں گے اور مجھے دیں گے تو وہ کہتے ہیں تلہ رضی اللہ عنہ پہلی بار کسی نے مجھے ایسے الفاظ ادا کیے میں ویسا آدمی نہیں بھائی جیسا تم بڑے رحم دل ہے کچھ بھی نہیں ہو پہلی بار کسی نے میرے لئے الفاظ ادا کی ہے لیکن چلو اب تم نے یہ کری دیا ہے تو میں پاس ایک لوٹ ہے پیسہ تو نہیں ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ یوں ہی نہیں مانگتے تھے آج لاغو مت کر دیجئے ورنہ آپ ایک ہی دن میں خلاش ہو جائیں گے وہ زمانے میں لوگ مانگنے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا جو بغیر ضرورت کے مانگیں گا روزہ خمد بغیر گوشت کے چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے حضر ہوں گا مانگنا ہو تو صرف اتنا مانگنا کی ایک ٹائم کا کھانا ہو جائے اگلے کی تیاری نہیں کر سکتے آج لوگوں نے بھیکاری پن کو بزنس بنا دیا ہے سالوں سال نہیں نسلوں نسلوں کا سٹاک کر کے رکھاوا ہے یہ جنمن لوگ تھے جب یہ گواہی مانگتے تو جنمن گواہیاں ہوتی جب شہادتیں مانگتے جنمن شہادتیں ہوتی جب مال مانگتے بھیکاری ہو جاتے فقیر ہوتے تو جنمن مانگتے تھے تو کہا تیری ضرورت تو ہے لیکن میرے پاس نہیں ہاں عثمان ابن افان آہ کا ایک پلوٹ جو انہوں نے مجھے دیا تھا میرے پاس ہے تین لاکھ درہم کاؤست ہیں تو اس نے کہا میں کیا کروں گا اس کا پلوٹ کا مجھے تو پیسے کی ضرورت ہے آپ نے وہ پلوٹ کو بیج دیا اور اس کو تین لاکھ درہم جو ہے دے دیئے اور یہ اس کو صدقہ کیا تھا آپ نے ادھار نہیں دیئے تھے اتنا خرش کرنی ہے بہت زیادہ فیاض بہت زیادہ خرش کرتے ہیں امہات المومنین کو ہر سال ایک ایک ماہ کو دس ہزار درہم سے زیادہ تحفے میں دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ٹھیک اسی طرح لوگوں کی قرض اتار دیا کرتے تھے بہت مال خرش کرتے تھے مال خرش کرنے بہت آگے تھے یاد رکھئے کئی صفت بہرحال ان کی آتی ہے آئیے چند باتیں پھر اور ان کے تعلقوں سے دیکھتے ہیں کہ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ عنہ فرمایا روح زمین پر اگر کسی زندہ انسان کو شہید کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں زندہ شہید تو وہ طلحہ ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ بہت مشہور اور معروف تاجر تھے یاد رکھیے اسی طرح طلحہ بن عبیداللہ یاد رکھی عبیداللہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے یاد رکھیے تھے اور ان کی بیٹی امہ کلسم سے آپ نے نکاح بھی کیا تو داماد بھی تھے یاد رکھیے اسی طرح جو ہیں طلحہ بن عبیداللہ نے جنگی احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اپنے جس پر ستر ستیر نیزے اور تلواروں کے زخم کھائے تھے طلحہ بن عبیداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنا ایک ہاد ان کا ہمیشہ کے لیے ڈیڈ اور شل ہو گیا تھا ایسی طرح جو ہے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ بہت ہی سقی 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 سمجھتے نا مال خرچ کرنے والے انسان تھے ایسی طرح جو ہے پہلے مرحلے میں ایمان لانے والوں میں سے برحال یہ ایک تھے تو ان کی زندگی سے جو کنکوجن ہم ملتا ہے وہ یہ پہلا کہ یہ بہت ہی زیادہ ہوشیار اور دانہ انسان تھے اس لئے کہ اسلام ایک ایسے چیز ہے جس سے ایک بے خوفی دور رہ سکتا ہے پہلے جھٹکے میں کچھ لوگ ہوتے دیکھیں ایک آفر آیا آپ شک کر رہے ہیں آفر آپ جھٹلا رہے ہیں آفر آپ یقین نہیں کر رہے ہیں آفر اور تب ایک آدمی نے کہا میں خریدتا ہوں اس کو اب دس سال بعد آپ کو پتا چل رہا آپ بھی لائن میں لگے ہوئے لینے کے لیے آپ نمبر لگائے تو بھی نہیں ملتی ہو چیز سمجھ لیجی تب آپ بولتے ہیں وہ ہوشار تھا دس سال پہلے جب سب دھکڑا رہے تو اب لے لیا اس نے لاکھوں رویہ خرش کر دیا ہم بے خوف کو ایسا پلوٹ نہیں لیے انہیں لے لیا آج کروڑوں کا پلوٹ ہو گئے ہوتا ہے نا فضل تو ہوشار تھے اسلام جیسی نعمت سے ہوشار لوگ دور نہیں رہ سکتے یاد رکھی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے مدینہ آئے تھے مکہ سے تب اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کیا فرمایا تھا میں وہی تو سوچ رہا تھا کہ اتنے ہوشار لوگ اتنے دن تک اسلام سے دور کیسے رہ سکتے ہیں اتنے ہوشار خالد اتنا ہوشار عمر بن آس بہت ہوشار بہت ڈپلومیٹک انسان اور خالد بن ولید بہت جنگ جو تم جیسے ہوشار لوگ پیچھے کیسا رہ سکتے ہیں یہ نعمت سے عام آدمی پیچھے رہتا ہے یہ ہوشار لوگ ہوشار تھے اس لیے سب سے اول درجے میں حق کو خبول کر لیا دوسرا بہت بہتدر تھے حق کے لیے پیچھے نہیں ہٹے کچھ بھی برداشت کرنے میں دنیا میں تیسرا بہت ہوشار تھے دنیاوی معاملات میں بھی کی ایک ماہر اور مشہور تاجر تھے بزنسمن تھے اسی کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کا اللہ نے جذبہ دے رکھاتا یاد رکھیے اور جو ہے مال کے باوجود آپ کی ایک صفت جو روایتوں میں آتی ہے بہت آجز رہنا پسند کرتے تھے سادہ کھانا پسند کرتے ہیں سادے کپڑے سادہ کھانا کھانا یہ آپ کو پسند تھا مطلب مال ہونے کے باوجود بھی سمپل لائف سٹیل گزارتے تھے اور ایک آدمی پس مال ہوتے ہوئے بری زندگی گزارے پسند دیدہ نہیں اللہ کے رسول نے جب کہا ایک شخص کو دیکھا بال خراب کپڑے پھٹے ہوئے تو کہا اس کی مدد کرو اس نے کہا اللہ کے رسول میرا تو یہاں ایک باغ ہے وہاں ایک باغ ہے وہاں ایک باغ ہے تو کہا اللہ جب کچھ دیتا ہے تو اس کا اثر جسم پر دیکھنا پسند کرتا ہے تو مال ہوتے ہوئے گھٹیا زندگی گزارنا اچھی بات نہیں ہے مال ہوتے ہوئے سادگی اختیار کرنا یہ پسند دیدہ بات ہے اور مال ہوتے ہوئے اپنی نفس پر خرچ کرنا یہ بھی پسند دیدہ بات ہے مال ہوتے ہوئے اسراف کرنا پسند دیدہ بات نہیں ہے اور مال نہیں ہوتے ہوئے اسراف کرنا چونکہ لوگ ادھار لے کے بھی یہ بھی پسند دیدہ نہیں ہے تو بائی چوئیس کو انسان تو آپ طلحہ رضی اللہ بائی چوئیس سادگی کو اختیار کرتے تھے تو سادہ رہتے تھے سادہ کھاتے تھے اور اس وجہ سے آپ کافی نون تھے غریب لوگوں میں اور امیروں میں کہ سادہ رہنے والا انسان ہیں یہ ساری آپ کی خصوصیتیں تھیں یاد رکھئے اسی طرح موسیقی